ہیلو دوستو میرا نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ویلی دوستو جب ایک انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ان تمام خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے جس کا کبھی اس نے تصور کیا ہوتا ہے امیر اور غریب دونوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جو چیز امیر خرید سکتے ہیں غریب صرف ان کا تصور ہی کر سکتے ہیں اور جب ہم دنیا کی مہنگی ترین چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یقیناً سونا چادی ہیرے اور جہارات ہی آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالرز میں ہے ان کو خریدنے کے لیے بڑے سے بڑے ملین ار بھی پریشان ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی کچھ ایسی ہی مہنگی ترین چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کے نیچے اس بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون موکیش امبانی کا گھر انٹیلیا دوستو ہمسایہ ملک بھارت کے شہر ممبئی میں واقع یہ گھر جس کا نام انٹیلیا ہے دنیا کا مہنگترین گھر شمار کیا جاتا ہے اس گھر کی قیمت 1.2 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی تقریباً 147 ارب روپے بنتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موکیش امبانی بھارت کا سب سے بڑا بزنس ٹائیکن ہے ستائیس فلور پر مشتمل یہ گھر سپیشل موکیش امبانی کی فیملی کے لیے بنایا گیا ہے اس گھر میں ہما وقت 600 پڑے لکھے ورکرز کا سٹاف موجود ہوتا ہے جو اس گھر کی دیکھ وال کرتا ہے مزید اس گھر میں تین انڈرگراؤنڈ کار پارکنگ اور چھت پر تین ہیلی پیڈ بھی بنائے گئے ہیں دوستو پنک سٹار ڈائمنڈ رنگ دنیا کا مہنگترین ڈائمنڈ مانا جاتا ہے جب دوہزار تیرہ میں پہلی بار اس کو نیلام کیا گیا تو اس وقت اس کی قیمت ساٹھ ملین یو ایس ڈالر تھی اور جب حال ہی میں دوہزار سترہ میں اس کو دوبارہ نیلام کیا گیا تو اس وقت اس کی قیمت ساٹھ ملین ڈالر سے بڑھ کر اکتر ملین ڈالر ہو گئی جو کہ پاکستانی تقریباً آٹھ ارب تیہتر کروٹ چھاسی لاکھ روپے بنتے ہیں اس ڈائمنڈ کا وزن ساٹھ کیرٹ ہے اور یہ دنیا کا مہنگترین ڈائمنڈ ہے نمبر تھری گولڈ پلیٹڈ بگٹی ویرن دوستو بلا شوبہ گولڈ پلیٹڈ بگٹی ویرن کا شمار دنیا کی مہنگترین گاڑیوں میں ہوتا ہے اس گاڑی کے اوپر سونے کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے یہ گاڑی آپ کو صرف اڑھائی سیکنڈ میں سو کلومیٹر پر ہور کی رفتار تک پہنچا دے گی آپ کو یہ گاڑی صرف ارب امارات یا پھر یورپ کے ملٹی نیشنل میلینر کے پاس ہی دیکھنے کو ملے گی اس گاڑی کو صرف میلینر اور بلینر ہی افورڈ کر سکتے ہیں نمبر فور ڈائمنڈ روز آئی فون فور تھرٹی ٹو جی پی دوستو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آئی فون ٹین کے دور میں ہم آئی فون فور کی کیوں بات کر رہے ہیں دراصل بات ہی کچھ ایسی ہے کیونکہ ڈائمنڈ روز آئی فون فور اس وقت بھی دنیا کا مہنگترین موبائل ہے اس موبائل کو ڈیزائن کیا ہے سٹارٹ ہوئی اس نامی ایک شخص نے اس موبائل کی قیمت آٹھ ملین یو ایس ڈالر یعنی کہ پاکستانی اٹھانوے کروڑ چورانوے لاکھ روپے بندی ہے یعنی کہ اب اس آئی فون فور کی قیمت جہاں مارکیٹ میں صرف دس بارہ ہزار روپے ہے وہاں اس آئی فون کی قیمت اٹھانوے کروڑ چورانوے لاکھ روپے بندی ہے اب اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موبائل میں ایک سو چھے کیرٹ کے پانچ سو بیس دنیا کے قیمتی چھوٹے چھوٹے ہیرے لگائے گئے ہیں اور اس موبائل کی بیک سائیڈ کو پیور گوڑ سے تیار کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے آئی فون کے لوگو میں بھی چھوٹے چھوٹے ہیرے لگائے گئے ہیں اس کے سامنے والا ہوم سکرین بٹن پلانٹنگ میم سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں بھی چھے کیرٹ کا ایک بڑا سا ہیرہ لگایا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا اس وقت بھی مہنگا ترین موبائل شمار کیا جاتا ہے دوستو 1963 میں تیار کی گئے یہ فراری اس وقت بھی دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے حال ہی میں اگست 2018 میں اس گاڑی کو جارج وائٹن نامی ایک شخص نے چار کروڑ پچاسی لاکھ یو ایس ڈالر میں خریدا جو کہ پاکستانی تقریباً پانچ ارب چانوے کروڑ روپے بنتے ہیں اب یہ گاڑی اتنی مہنگی کیوں ہے یہ تو ہم نہیں جانتے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے اس بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ